بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو یوٹیوب چینل صحت کی دنیا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صحت کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک آن کا بوٹن پریس کر دیں تاکہ ہر رہی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہارٹ ٹیک کی پانچ انتبائی علامات جو آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کرنے چاہیے ناظرین کارڈک اپیسوڈ کی پانچ علامات درزہل ہیں جو آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنے چاہیے ناظرین چکر آنا چکر آنا ہارٹ ٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ چکر کسی اور وجہ سے آ سکتے ہیں جیسا کہ ڈی ہیڈیشن کی وجہ سے ایسا بھی پاسیبل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ پہلے سے ہارٹ کے مریض ہیں یا آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو ہارٹ ٹیک ہو سکتا ہے تو اس دوران اگر آپ کو چکر آئے ہیں تو فل فور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ہارٹ ٹیک کی دوسری علامات ہے مطلی مرد ہو یا عورت دونوں کو ہارٹ ٹیک سے مطلی ہو سکتی ہے لیکن خواتین میں ہارٹ ٹیک سے مطلی کے امکانات زیادہ ہوتی ہیں ہارٹ ٹیک کی تیسری علامت ہے بے ہوش ہو جانا بے ہوشی دل کی بیماریوں کی ایک عام علامت ہوتی ہے ہارٹ ٹیک سے دل خون پمپ کرنے کے قابل نہیں رہتا جس کی وجہ سے بے ہوشی ہو سکتی ہے ناظرین ہارٹ ٹیک کی چوتھی علامت ہوتی ہے پسینہ آنا امریکن جرنل آف کارڈیو اسکولر ڈیزیز کے مطابق پسینہ آنا دل کی بیماریوں کی ایک عام علامت ہوتی ہے ناظرین ہارٹ ٹیک کے دوران دل جسم کو خون پمپ کرنے کے لیے اور ورک کرتا ہے جس کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے ناظرین کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر چھاتی میں درد ہو تو ہی ہارٹ ٹیک کی علامت ہو سکتی ہے لیکن اگر چھاتی میں درد نہ ہو اور بغیر کسی وجہ کے پسینہ آ رہا ہو تو بھی ہارٹ ٹیک کی علامت ہو سکتی ہے ناظرین ہارٹ ٹیک کی پانی علامت ہوتی ہے سینے کا درد ہارٹ ٹیک کے دوران سینے میں یا چھاتی میں درد کے علاوہ بازوں میں درد اور گردم میں درد ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ کو سینے میں درد متلی ہلکہ سار ہونا اور چکر آ رہے ہوں تو آپ کو فل فور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ناظرین آپ دیکھ رہتے ہیں صحت کی دنیا یوٹیوب چینل اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں شکریہ